How to Create and Verify OKEx Exchange Account آج کی اس ویڈیو میں ہم OKEx Exchange میں اکاؤنٹ بنائیں گے اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم اس اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ OKEx Exchange میں اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا اکاؤنٹ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس میں اکاؤنٹ بنانا آپ نے OKEx Exchange کی جو ایپ ہے وہ اوپن کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر Sign Up کا بٹن آئے گا آپ نے یہاں سے Sign Up بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی کنٹری سیکھ کرنی ہے جس کنٹری میں بھی آپ رہتے ہیں اور اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پر Check Mark لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے Next کرنا ہے Next کرنے کے بعد Confirm کرنا ہے Confirm کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنا ہے جس ایمیل ایڈریس پر اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اس کے بعد Referral Code ہے Referral Code اگر دینا چاہتے ہیں کسی کا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے Sign Up بٹن پر کلک کرنا ہے Sign Up کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک پزل آئے گا آپ نے Simple Drag and Drop کرنا ہے تو یہ پزل سالو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اپن ہوگی یہاں پر آپ نے ایمیل پر جو ویریفیکیشن کوڈ بھیجا گیا ہے آپ نے وہ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پر copy paste کرنا ہے آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے ایمیل پر جو ویریفیکیشن کوڈ ہے وہ یہاں سے copy کر لیتا ہوں آپ نے copy کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ کے آپ نے اس کوڈ کو paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے فون نمبر ایڈ کرنا ہے وہ فون نمبر جو آپ کے موبائل میں active ہے وہ فون نمبر ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے verify now بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی verify now کریں گے تو آپ کے فون نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ جائے گا آپ نے وہ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد نیس کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پاسورڈ کرنا ہے ایک سٹرونگ سا پاسورڈ ہونا چاہیے جیسے کہ capital word small word special character اور نمبر جیسے کہ میں یہاں پر ایک سٹرونگ سا پاسورڈ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے create pass key کو فلا رہنے دیں میبی لیٹر کر دیں اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ویریفائی کریں اپنا اکاؤنٹ اس کے بعد نیچے ویریفائی نو بٹن پر کلک کرنا ہے ویریفائی نو بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اوپر country ہوگی انیچے اپنے آئی ڈی ٹائپر کلک کرنا ہے driving license national ID card اور passport سے ویریفائی کر سکتے ہیں national ID card کا میں use کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں پاس national card ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے enable camera permission آپ نے یہاں پر اس ایپ میں camera کو enable کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے اپنے پکچر بنانی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی اپنے selfie بنانی ہے اس کے بعد یہاں سے allow کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ آپ کا crop نہیں ہونے چاہیے یہاں پر blur نہیں ہونے چاہیے کوئی چیز missing نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے start verification button پر کلک کرنا ہے start verification button پر جب آپ کلک کریں گے تو camera open ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی front side کی پکچر بنانی ہے اس کے بعد next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ کی جو back side ہے اس کی picture بنانی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے selfie بنانی ہے آپ کے face پر mouse نہیں ہونے چاہیے آپ کی glasses نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی آپ کے face جو blur گارہ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں سے next پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے next پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو front camera ہے selfie camera mobile کا وہ open ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک فریم نظر آئے گا اس فریم میں آپ نے اپنا فیس لے کے آنا ہے بلکل یہاں پر تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہے تو یہ آپ کا ویریفائی کرے گا 5-10 سیکنڈ میں ہی یہ آپ کا ویریفائی کرے گا تو یہاں پر یہ آپ کا جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ریویو میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ کے دو منٹ کا کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے تقیباً چار سے پوائنٹ میں لگ جائیں گے تو یہاں پر آپ کا جو ایک 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 ا جگہ ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزلی م اور ایکس مشچینج میں اکاؤنٹ عقدوں سے ویریفائی کر سکتے ہیں نیشنل ایڈی ایڈ کارڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ریوند دیکھون اور پاسپورٹ کے peripherی بھی کرسکتے ہیں جو بھی آپ فries کو پروائیڈ کرنے ہیں وہ بالکل اخریر ہونا چاہیئے بلر نہیں ہونا چاہیئے آپ نے کراورٹن نہیں کرنے تو اس طرح سے آپ بہت ایزلی اوکی ایکس ایکسچینج میں اکانڈ آنے کے بعد اس اکانڈ کو بہت ایزیلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو